یہ میں ہوں اور میں یہاں پہ آیا تھا سفر ملک چیل پہ اور سیم اس کو جیسے ہیں کبھی لمبے سفر کا سوچا ہے جس میں ہنسی ہو مزاک ہو مزا ہو خوبصورتی اور خطرہ بھی کہتے ہیں جس سفر میں خطرہ نہ ہو وہ سفر مزیدار نہیں ہوتا تو اس خطرے کو دیکھنے میں اور میری فیملی ایک بار پھر نکل پڑے تھے نوردن پاکستان کی طرف سفر لمبا اور منزل دور تھی تو دیرے دیرے چلنا تھا چلتے ہی جانا تھا ایک لمبے سفر کی کہانی جو کچھ مہینے پہلے عذری رہ گئی تھی وہ سفر جو مکمل تو ہوا مگر اس کی کہانی نہیں آج میں آیا ہوں اس کہانی کو پورا کرنے کشمیر کی اس خوبصورت وادی انیلم کو دیکھ کر ہمارا سفر اب شروع ہوا تھا ایک نئی منزل کی طرف جس منزل کا نام تھا کھنجرہ پاس ہمارے اس سفر کی آخری گیسٹینیشن مگر بیچ میں کئی اور جگہیں آتی ہیں اور ان خوبصورت خطرناک راستوں سے ہو کر ہم ہر ایک جگہ سے ہو کر گزرے اور گزرے ہیں تو چلو آپ کو بھی دکھاتے ہیں خیال سے نکلنے کے بعد کیرن میں رکے تھے اور پھر مضافرہ بات ہو کر رواں ہوئے ناران کی طرف ناران جس کی بازار بہت مشہور ہے کئی گنٹوں کا سفر کر کے تھکے ہارے ناران پہنچ کے ہم نے پہلی رات کمی ناران کی مشہور بازار اور ہوتل کے روم میں کیا خوب آرام اور اگلی صبح تا سفر ایک جیل کی طرف جیل سیفل ملوک ویسے تو کئی کانیاں آپ نے سنے ہوں گی اس جیل کی لیکن یہ کانی ضرور یاد رکھنا کہ میں اور میری فیملی آئے تھے جیل سیفل ملوک میں یہاں پہ آیا تھا سفر ملوک جیل پہ اور سینس کو جیسے ہیں جیل تیک پوائنے کا راتہ کوئی آسان نہ تھا تو وہ راتہ پورا کیا جیپ پہ مورو بھائی کی ولوگ میں میں نے دیکھا تھا کہ اس کاری کو محمد علی صدقارہ نے کہا تھا کہ یہ ہے پہاروں کی شیدادی تو آج پہلی بار اس جیپ میں ان جگہوں پہ ان راستوں پہ بیٹھ کے پتہ چل گیا کہ اس جیپ کو پہاروں کی شیدادی کیوں ملا گیا ہے یہاں پہنچ کے احساس ہوا کہ ہم نے پاکستان کی کس خوبصورتی کو اب تک نہیں دیکھا تھا اور پھر احساس ہوا کہ کیوں نہیں دیکھ رہا چاہیے تھا یہ جگہ پاکستان کی خوبصورت ترین جگہوں میں آتی ہے مگر ہم پاکستانی اپنی کاروائی کیے بغیر بلا کیسے پیچھ اٹھیں گے آخر کڑ کچھرہ تو فیلا نہیں ہے یہ خوبصورت پوائنٹ شکار تھی کچھ کچھرے کی اور لوگ سرے عام کھلے میں کچھرہ پھینکتے پائے گئے مگر ہم نے پوزیٹوے میں جو پاکستان دکھانا ہے تو اسے چھوڑو یہ سینڈ چیک کرو خوبصورت جیل جس میں نیلا پانی آئینے کی طرح پہاڑوں کا عق سکھاتا رہا دیدہ و دل کو سکون دلاتا رہا جہاں کے ارد و گرد آب و ہوا مدھوش کرتی گئی اور ایک نئی سوچ نئے خیالوں کو جنم دیتی رہی پگلے نیلم سا بیتا ہوا یہ سما نیلی نیلی سی کھاموشیاں نہ کہیں یہ زمین نہ کہیں آسمان سرسراتی ہوئی تینیاں پتیاں کہہ رہی ہیں کہ پسک تم ہو یہاں صرف میں ہوں میری سانسے ہیں میری درکنے ایسی گیرہیاں ایسی تنہائیاں اور میں صرف میں اپنے ہونے پہ مجھ کو یقین آ گیا اپنے ہونے پہ مجھ کو یقین آ گیا اگلی ڈیسپینیشن پہ پہنچنے سے پہلے راستے میں لینڈ سلیٹنگ کی وجہ سے ایک جگہ پہ کئی گھنٹوں رکھنا پڑا جو تھی مون ریسٹرن اور وہاں پہ کچھ مزے کنڈے کے بعد جب نکلے تو ایک خوبصورت جگہ دیکھی جو تھی بابوسر ٹوپ تیرہ ہزار چھسو اکانوے فٹ کی انچائی پہ ایک پنڈ جو کہ خطرنال ترین ہائیوے میں شمار ہوتا ہے کراکرم ہائیوے کا یہ راستہ کیپی کے اور گلگت کو آپس میں کنیک کرتا ہے جہاں دل دلانے والے نظارے اور کلفی جمع دینے والی سرد ہوایں تھی جہاں کچھ پل رکھنے کے بعد نکل پڑے چلاس کی طرف منزل تو کوئی اور تھی لیکن سمیں کا پہیا بہت ہی تیزی سے گزر گیا تھا اور سورج ٹل گیا تھا شام ہو چکی تھی تو فصلہ بدلنا پڑا مگر اس سے پہلے کچھ مسئلے درپیش آئے سب سے پہلا مسئلہ بابو سر ٹوپ سے اترتے وقت بریک فیر دوسرا مسئلہ لینڈ سلیڈنگ کی وجہ سے گرے ہوئے پتھروں سے ٹرائر برسٹ اور تیسرا مسئلہ اسی لینڈ سلیڈنگ سے راستہ بند جس وجہ سے تین گھنڈے تک ایک ہی جگہ پہ رکنا پڑا ابھی تک تو بس کب سے نظاروں کے مدے لے لیتے مگر اب پھروات ہوئی تھی یہ اصلی خطروں کی جانا امیدی ہمیں واپس اپنے شہر بدین بیچ رہی تھی مگر ہم ڈڑے نہیں ہم ڈٹے رہے اور دیر رات سے جا پہنچے جلاس جہاں پورے راستے کی تھکان کو دیر سارا آرام کر کے اتارا اور اگلی صبح خوبصورت نظاروں میں ناشتہ کر کے اگلی مندل کی طرف پڑھے جو تھی گلگت بلتستان گلگت بلتستان اب تک کہ سب سے خطرناک راستے اور خوفناک اور درشتناک آواز والے دریائے سندھ کے برابر سے چلتے مندل کی طرف چلتے ہی جا رہے تھے اس سنگل روڈ پہ جہاں سامنے سے بڑی بڑی گاریاں بڑی تیزی سے آ رہی تھی اور آئی رہی تھی کہ وہ جگہ راستے میں آئی جہاں دنیا کی سب سے زیادہ بلند پہار رکھنے والے تین پہاری سلسلے ہمالیاں ہندو کش اور کرا کرما کر ایک جگہ ملتے ہیں اس کسرت تو تاریخی جگہ پہ کچھ دیر رکھ کے چل پڑے گلگت کی طلب اور ایک گھنٹے کے بعد گلگت پہنچ کے لنچ کیا اور اگلی مندل کا رکھ کیا جو تھی ہنزا ویلی راستے میں سنبارہ کی مسیحان بھائی سلیم کی باتیں اور سامن کی ڈرائیونگ کا مضا لینے سے گریز کرتے ہوئے ذرا سی نیند کرنے کی کوشش بھی کی لیکن بہت بری طریقے سے ناکام ہوا کشمیر کی ہریالی اور سیفر ملک جیل کی اس عقص کے بعد یہ رات تا کچھ زیادہ دلکش نہیں لگ رہا تھا مگر کچھ بات تو ان راتوں میں تھی ان کالے پتھروں میں بھی تھی جو ہمیں یہاں کھینچ لائی تھی دیرے دیرے ہنزا کے قریب آتے ہوئے ہمیں وہ بات پتہ لگنے لگی اور وہ بات تھی چھپی ان کالے پہاروں کے اوپر اس سفید پہاروں میں ہنزا پہنچتے ہی ہمیں راکہ پہنچی کے پہار نظر آئے وہ سفید برف کی چادر میں لپٹے پہار اب پھر سے سر ہی لگنے لگی تھی اب پھر سے ہوایں چلنے لگی تھی اب پھر سے ایک نئی خوشبو ہمارے ارد و گرد پھیلنے لگی تھی اور پھر سورج ٹومنے لگا شام ہوئی اور باتیں ساری تمام ہوئی ایک نئی صبح اور آخری دن سٹوور کا اس کے بعد صرف واپسی کا سفر ہوگا اور آج کی مندل تھی خنجراب بات چائنہ بارڈا ہمارے گھر سے خنجراب تک کا وہ سفر جو ہمارے لیے بہت معنی رکھتا ہے ہمارا اب تک کا سب سے بڑا سفر جس میں ہم چھے لوگوں نے نئی یادے بنائی وہ یادیں جو کبھی نہیں بلائی جا سکتی اس سفر میں کافی کچھ سیکھا جو کبھی نہیں سیکھتے انٹیرے میرے راتوں پر چلتے کبھی کالے تو کبھی سفید پہار دیکھتے اور انٹرنل سے گزرتے آخر کار جب پہنچے چائنہ بارڈر پر چھاں چند لمحات کے لیے خود کو اس وادی کی سرد ہواوں کے حوالے کر دیا ان کانٹے دار تاروں کے اس طرف چین اور اس طرف پاکستان سمبارہ کا بیسلیم کا سامل کا بابی کا ابو کا اور میرا اب تک کا سب سے خوبصورت سفر جس سفر نے ایک بار پھر کچھ نئی خوشیاں دیں بعد ان سے نکل کے چائنہ بارڈر پر پہنچے پاکستان کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک کا سفر کر کے ہم نے اپنے لیے ہی ایک نیا ریکارڈ کائن کیا جہاں پر شروع سے سامل نے اکیلے ڈرائیونگ کر کے ایک الگی کارنما سرن جان دیا یہ قسمت کی ہوا بھی عجیب سی ہے کبھی نرم تو کبھی گرم کبھی سب کچھ سچ لگتا ہے تو کبھی سب کچھ خواب شاید سب کچھ خوابی تو ہے ابھی یہاں ہیں کشمیر پہ پھر ناران پھر گرگت پھر حمزہ پھر کنجراب اور پھر واپس بدین شاید کل کوئیٹا ہوں پل بر میں سب کچھ بدل جاتا ہے خیال بھی جذبات بھی سوچ بھی اور ہم خود بھی کنجراب پہ گزرے ان چند لمحات نے کافی کچھ سکھایا آخر کار واپسی ہوئی لاشمی عطابات جیل سے ہو کر بھی گزرے آخر یہ کیوں چھوڑ دیں یہاں بھی مدد کیے واپسی گلگت گئے پھر وہاں سے چلات راستے میں ننگا پربت کی یو پائنٹ پر رکے وہاں سے داسو مطلب کیپکے اور ایک ہی دن میں اسلام آباد سے ہو کر سیدھا سادک آباد کی واپسی یہ گلگت سے سادک آباد تک کی اب تک کی ہماری سب سے لمبی نونسٹروپ ڈرائر تھی اور یہی شاید سب سے برا ڈیسیشن بھی مگر جو ہوا اچھے کے لیے ہوا کر ڈیا پورا سفر یہ پورا سفر شروع ہوا سندو دریا کے کنارے سے ہیدراباد سے لے کر کھنجراب تک اور پھر وہاں سے واپسی کر کے داسو سے ہو کر واپس ہیدراباد تک ہم چھے لوگوں کے ساتھ اگر کوئی اور ساتھی تھا تو وہ تھا دریاوں کا بادشاہ سندو دریا جس کے کنارے پہ دنیا کی سب سے قدیم تحضیب سندو تحضیب قائم ہوئی آج سے سات ہزار سال سے بھی پہلے اور ہم اس تحضیب کے وارث ہیں جنہوں نے ہر صدی میں اپنی جگہ اپنی پہچان قائم رہ کی ہے یہ پوری ویڈیو اور یہ پورا ٹور اس سندو تحضیب کے نام اللہ حافظ آپ ملتے ہیں اگلی ویڈاگ